سٹوینٹس پیریٹ کو ڈسکس کریں گے ایکچلی پیریٹ سے امرار ٹائم پیریٹ ہے ریولوشن کا یعنی کہ ایک روٹیٹنگ ابجیکٹ ہے چلیں ہم ایک اگزمپل لے لیتے ہیں ایک فین جو کہ روٹیٹ کرتا ہے روٹیشنل موشن ہوتی ہے اس کی ہم اگزمپل لے لیتے ہیں اور یہ روٹیٹ کرتا ہے تو یہ تو کانٹینیوزلی روٹیٹ کرتا رہے گا یعنی کہ جب ہم فین آن کرتے ہیں تو کانٹینیوزلی روٹیشن اپنی جاری رکھتا ہے سپوز کہ اس نے ایک پوائنٹ سے سٹارٹ کیا ہے یہاں سے اس کے اس وینگ نے روٹیٹ کرنا سٹارٹ کیا اور جب یہی والا وینگ یہاں پہ واپس آ جائے گا ایک سرکولر پاتھ کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ جو اس کا سرکولر پاتھ ہے یعنی کہ زاری بات ہے یہ سرکل میں ہی اس طرح سے ایک سرکولر پاتھ فالو کرتے ہوئے ہی جو ہے وہ روٹیٹ کرے گا تو جب اسی پوائنٹ پہ یہ واپس آ جائے گا یہی والا وینگ یہاں پہ اس طرح سے واپس آ جائے گا تو ہم کہیں گے اس کی ایک روٹیشن یا ایک ریولوشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یا کمپلیٹ راؤنٹریپ بھی ہم لکھ سکتے ہیں یا کمپلیٹ راؤنٹریپ یا کمپلیٹ سرکولر موشن سرکولر موشن تو اس کمپلیٹ سرکولر موشن کو ہم ایک ریولوشن کہتے ہیں سرکولر موشن تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک ریولوشن ہے ون ریولوشن ریولوشن تو اب کتنے ٹائم میں یہ ریولوشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا کتنے ٹائم میں یہ ایک سرکولر پاتھ ایک سرکولر جو اپنا ایک چکر جو ہے وہ مکمل کرے گا تو ایکچلی اسی ٹائم کو ہم اس کا ٹائم پیریٹ کہتے ہیں جتنا چکر یہ ایک ٹائم میں کمپلیٹ کرے گا اگلا چکر اگلی ریولوشن اگلا سرکولر پاتھ بھی جو ہے وہ اتنے ہی ٹائم میں کمپلیٹ کرے گا تو اس طرح سے ایکل ٹائم انٹرول میں ایکل ہی جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا جائے گا اپنا پاتھ ہر دفعہ ٹھیک ہے تو اسی کو ہم ٹائم پیریڈ کہتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم اگر ٹائم پیریڈ یا صرف پیریڈ بھی اسے بھی اس کو جو ہے ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ صرف پیریڈ کے طور پر بھی ہم جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پیریڈ کہہ سکتے ہیں یا ٹائم پیریڈ کر سکتے ہیں تو بات ایک ہی ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ پیریڈ سے کیا امراض ہے ٹائم ریکوائیڈ ٹو کمپلیٹ ون ریولوشن ٹھیک ہے ٹائم ٹائم یا ٹیکن کر لیں یعنی کہ جو اس نے ٹائم لیا ہے یا اسے جو چاہیے ٹائم اپنا ایک سرکل کمپلیٹ کرنے کے لیے مطلب جو جتنا ٹائم اسے چاہیے تو اتنے ٹائم میں وہ ظاہری بات ہے چکر کمپلیٹ کرے گا ریولوشن کمپلیٹ کرے گا یا جتنا ٹائم وہ لے گا اگر وہ موو کر رہے تو بات ایک ہی ہے کہ ٹائم ریکوائیڈ یا ٹائم ٹیکن جلنے ٹیکن رکھ لیتے ہیں ٹائم ٹیکن بائی روٹیٹنگ ابجیکٹ روٹیٹنگ اپجیکٹ اپجیکٹ ٹو کمپلیٹ ٹو کمپلیٹ ون ریولوشن ٹو کمپلیٹ کمپلیٹ ون ریولوشن ٹیک ہے ایک ریولوشن ایک چکر کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ٹائم اسے لگے گا یا وہ لے گا اس کو ہم یا چاہیے اس کو ہم ٹائم پیریڈ یا سمپلی پیریڈ کہیں گے ون ریولوشن ل.u.t.i.o.n ٹیک ہے جی تو اب ہم ٹائم پیریڈ کو سپیسیفیکلی کیوں ڈیفائن کرتے ہیں کیوں یعنی کہ ہم ٹائم پیریڈ کو ریپیزین کرتے ہیں تو ایکچلی جتنا وہ ٹائم ایک چکر میں لیتا ہے تو اگلے چکر کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم لیتا ہے اس لیے ہم خاص طور پر پیریڈ کو ڈسکس کرتے ہیں ٹائم پیریڈ کو جو ہے وہ کی بات کرتے ہیں کہ ہر دفعہ وہ ہر ایک چکر کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک جتنا ہی ٹائم لیتا ہے لیکن اس کیس میں جب وہ ایک یونی فارم انگولر سپیڈ سے موو کر رہا ہو اس کی جو روٹیشن ہے وہ سٹیڈی ہو یونی فارم ہو ٹھیک ہے تو اگر اس کی سپیڈ انکریز ہو رہی ہے یا ڈکریز ہو رہی ہے یعنی کہ اگر وہ سپیڈ اپ ہو رہا ہے اپنی روٹیشن میں یا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تو تب ایسا نہیں ہوگا تب ہر ایک چکر کے لیے ٹائم جو ہے وہ مختلف آئے گا تو ٹائم اس وقت ایک جیسا رہے گا ہر چکر کے لیے جب سپیڈ جو ہے وہ ایک جیسی رہے گی ہر چکر کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یونی فارم سپیڈ یونی فارم انگولر ویلاؤسٹی جو ہے وہ کہتے ہیں اب ہم کیسے کسی بھی روٹیٹنگ اوبجیکٹ کے ٹائم پیریڈ کو کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں تو اس کا لیے ہمارے پاس جو ہے وہ فارمولہ ہے ٹی ایز ایکول ٹو ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی اومیگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے فارمولہ ہے کلکولیٹ کرنے کے لیے تو تو اس فارمولے سے سٹونٹس ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹائم جو کہ انگولر سپیڈ کا انورس ہے ریسپروکل ہے یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پپورشنل ہیں ٹائم پیریڈ اور انگولر فیکنسی دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پپورشنل ہیں اس سے کیا مراد ہے پھر کہ انگولر سپیڈ جتنی جو ہے وہ زیادہ ہوگی ٹائم اتنا کم ہوگا یعنی کہ اگر زیادہ سپیڈ سے وہ روٹیٹ کر رہا ہے جیسے فین کی ہی ایکزیمپل ہے تو ٹائم زیادہ لگے گا ٹھیک ہے تو ایک چیز یعنی کہ انگولر سپیڈ اگر زیادہ ہوگی تو ٹائم کم ہوگا یہ انورس پپورشنل کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور پھر سرونٹس ہم جانتے ہیں کہ یہی انگولر ویلاؤسٹی جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے لینئر فریکنسی سے تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اومیگا جو ہے وہ 2 پائی ایف جو ہے کے برابر ہے اور یہاں پہ اگر ہم اومیگا کی جگہ اس ایکویشن میں اومیگا کی جگہ 2 پائی ایف پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس ٹی آ جائے گا 2 پائی ڈیوائیڈ بائی 2 پائی ایف دیکھیں 2 پائی 2 پائی سے کینسل اٹھ ہو جائے گا تو ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کے لیے فارمولہ آ جائے گا ٹی ایز ایکوال ٹو ون آور ایف تو اس طرح سے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لینئر فریکنسی کا ریسی پروکل ہے ٹھیک ہے تو ٹائم پیریڈ جو کہ ٹائم کو ریپیزینٹ کرتا ہے تو اس کے یونٹ جو ہیں وہ سیکنڈ ہی ہیں ٹھیک ہے تو اور فریکنسی لینئر فریکنسی اور انگلر فریکنسی کا یہ ریسی پروکل ہے تو یہ ہے سٹوڈنٹس پیریڈ یا اس کو ہم ٹائم پیریڈ بھی کہتے ہیں